ہیلو دوستو میرا نام ہے منیشہ اور سواگت کرتی ہوں اپنے چینل میں آپ سبھی کا دوستو آج آج ہم لوگ ورکسیٹ تیار کریں گے یو کے جی کے ای ویس سبجیکٹ کی ای این وی چاہے ای ویس دونوں اسی کہا جاتا ہے تو ای ویس کی ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا کیا سیلیبس میں ہو سکتا ہے دیکھیں اس میں سب سے پہلے میچ بوڑی پارٹس میں نے رکھا بوڑی پارٹس بچوں کو پڑھانا رہتا ہے تو آپ کیا کریں بچوں کو بوڑی پارٹس پہلے یاد کروائیں پھر انہیں میچ کرنے کے لئے جیسی میں نے دیکھی آئی فیٹ نوز لیپ اس طرح سے دے دیا ہے اور فوٹو بھی بنا دیا ہے جیسی یہ آئی ہے تو آئی کا آئی سے بچہ میچ کرے گا فیٹ ہے تو فیٹ کا یہ فیٹ ہے اسی طرح نوز ہے تو یہ نوز کا اسی طرح یہ لیپ ہے تو یہ لیپ ہو جائے گا ہینڈ یہ ہینڈ ہے یہ لیگ ہے یہ ائر ہے تو اس طرح سے بچے میچ کریں گے اسی طرح یہاں پر دیکھیں یہ ایل بو ہے یہ آرم ہے یہ ہیئر ہے یہ ٹنگ ہے یہ ٹنگ ہے یہ ٹنگ ہے یہ ٹپ یہ اس طرح سے میں نے بنا دیا ہے میچ کرنے کے لئے رائٹ بوڑی پارٹس بوڑی پارٹس کو لکھنا ہے بچے کو کون کون سے بوڑی پارٹس ہوتے وہ تم لکھو اس میں زیادہ تب پانچ یا چھے ہی لکھنا رہتا زیادہ لکھنا رہتا لیکن میں میں نے اسی طرح 11 اس میں انکلوٹ کر دیا ہے جس آئی نوز لیپس ہیئر پیٹ ایئر ہینڈ آرم ٹپ ٹنگ لیگ یہ سب ہو جائے گا بوڑی پارٹس میں اس میں جائے تر بچوں کا پانچ یا چھے لکھنا رہتا ہے یوکیجی میں لیکن ہاں آپ پھر بھی دیکھ لیں اسکول میں کیسے ٹیچر کتنا دیتے ہیں بچوں کو یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے ہر اسکول کا الگ الگ بھی ہوتا ہے اب یہ دیکھیں رائٹ نیمس آف سینس آرگنس اب ہمیں اس میں سینس آرگنس بھی بچوں کو یاد کرانا ہے تو اس میں جسے آئیز ہو جائے گا ایئر ہو جائے گا نوز ٹنگ ہینڈس یہ پھرنس سینس آرگنس میں آپ ہینڈس کی جگہ اسکین کا یوز کریں اسکین کا یوز کرنا زیادہ سٹیبل رہے گا اسے جب یاد کر لے گا تو پھر ہم انہیں میچ کرنے کے لیے بھی دیں گے کیونکہ اسی طرح اگزام میں بھی پوچھا جاتا ہے اب جیسے دیکھیں میچ سینس آرگنس تو نوز ہو گیا تو یہ نوز اس طرح سے بچہ کر دے گا ایئر کہاں ہے تو یہ یہ ہو گیا اس طرح سے 6 minute test کیلئی دیخایا ہے Recently setup then matching اب اس موں کیا کرنا ہے کہ اس میں جس کے لیے use ہوتا ہے وہ اس سے میچ کرنا ہے ہمیں جسی انس آرگنس ہے اب جس کے لیے use ہوتا ہے اسے ہممیں میچ کرنا ہے تو آئی آئی سے کیا ہو سکتا ہے سی آئی سے ہم دے سکتے ہیں تو سی ہو گیا اس میں accept جو ہوتا ہے وہ میں اسے sinro سکتے ہیں nowstackIP SIMS��ANA رہی تک این سی گھا ہر سکتے ہیں ریDesem سڑا ہر ہے اسی طرح ہنگ سے کیا کر سکتا ہے touch ٹ Newton ہنگ سے کیا کر سکتا ہے پچھتے یہ test test کر سکتے ہیں تم بچے کو اس طرح سے بتائیں گے پہلے بتا دیں گے اس کے بعد پھر ہم نے میچ کرنے کے لیے دیں گے جس سے بچے کو آسانی سے وہ میچ کر پائیں بچے اب اس میں آتا ہے animals that live on land جو جانور جو کی جمین پر رہتے ہیں تو dog cat tiger lion camel اس میں مطلب pet animals wild animals دونوں include ہو جائیں گے اب ہے animals that live in water جس میں ویل سارک ڈالفین ٹرٹل اکٹوپس فیس فراغ ڈک اب اس میں سے جو آپ کو ایزی لگے وہ آپ بچوں کو یاد کریں جسے فیس ایجی ہے فراغ ایزی ہے ڈک ایزی ہے ٹرٹل ایزی ہے تو ون ٹو تھری فور ہو گیا اب سارک لے لیں یا ویل لے لیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے پانچ اچھے آتے ہیں بچوں کو مکھنے کے لیے تو اس طرح سے ہو جائیں گے animals that live in water ڈر اب اس میں what animals eat match مطلب کون سے animal کیا کھاتے ہیں جیسے elephant کو کیا پسند ہے sugar can ٹھیک ہے elephant کو sugar can پسند ہے تو یہ match ہو گیا dog کو کیا پسند ہے کھانے میں تو bone تو bone ہو گیا اسی طرح lion کو کیا پسند ہے lion کو meat پسند ہے تو meat ہو جائے گا rat کو cheese پسند ہے تو cheese ہو جائے گا monkey کو banana پسند ہے تو بنانا ہو جائے گا rabbit کو carrot پسند ہے تو carrot ہو جائے گا تو اس طرح سے بچے کیا کریں گا match کریں گے اور انہیں الگ لکھنے کیلئے بھی دیں گے یہ نہیں کیلئے match کرانا ہے work sheet میں ہم انہیں لکھنے کیلئے بھی دیں گے میں نے زیادہ میں بتا دی رہی ہوں میں نے الگ الگ لکھنا اور یہ نہیں سامل کے کیونکہ ویڈیو بہت بڑا ہو جاتا تو اس لیے آپ انہیں الگ سے لکھنے کیلئے بھی دیں کہ وہ کیا کھاتے ہیں جانور کیا پسند کرتے ہیں کھانا اب جیسے دیکھیں اس میں ہے کہ اس میں میں نے photos دے دیا ہے ٹھیک ہے اس نے photos دے دیا اور بچے کو match کرنا ہے تو جیسے یہ dog ہے تو dog یہ bone ہے تو dog کو bone کو match کرنا ہے elephant ہے تو یہ sugarcane ہے تو sugarcane کو match کرنا ہے اس طرح lion ہے تو lion کیا کھاتا ہے میٹ کھاتا ہے تو میٹ میچ ہو جائے گا ریٹ کیا خط ہے تو چیز یہ چیز ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہے تو یہ چیز match ہو جائے گا اور یہ monkey کیا خط ہے بنانا تو بنانا ہو جائے rabbit carrot تو carrot ہو جائے گا اس طرح سے ہم دیں گے بچے کو تاکہ وہ بچے photos سے بھی پہچان لیں کہ ہاں کیسے کون سا چیز کیا کہلاتا ہے اور بچے آرام سے match کر پائیں گے اب ہے insects name اس میں butterfly housefly butterfly housefly دونوں ایک ساتھ آپ یاد کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں دونوں میں fly ہے تو بچے کو بچے آرام سے یاد کر لیں گے سے butterfly housefly and spider lady bird honey bee cockroach mosquito تو یہ ہوتا ہے انسیپس نیم یہ سب انسیپس نیم ہیں تو آپ بھی انہیں کم پانچ اچھے بہت ہے یاد کرانے کے لیے میں نے پہلے بولا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ بچوں کو کلاس میں کتنا دیا جاتا ہے اگزام میں کتنا دیا جاتا ہے پانچ یا چھے لکھنے کو دیا جاتا ہے کہ ساتھ یا آٹھ لکھنے کو دیا جاتا ہے ویسا بچوں کو آپ یاد کرائیں یہ دیکھیں animals home ہے ٹھیک ہے اب جیسے lion کہاں رہتا ہے تو ڈین میں bear کہاں رہتا ہے تو cave میں bee کہاں رہتا ہے تو hive میں hive یا پھر bee hive بھی ہوتا ہے اس کا جو home ہے bee hive بھی کہیں کہیں لکھا رہتا ہے تو bee کا hive جا ہے bee hive ہو جائے گا spider کا web ہو جائے گا monkey کا tree monkey تو tree میں رہتا ہے rabbit کا burrow تو یہ اس کا home ہو گیا یہ animals ہو گیا اب اسی طرح اس میں match کرنے کے لیے بھی آئے گا lion کا ڈین bear کا cave bee کا hive spider کا web اس طرح سے match کرنے کے لیے بھی آ سکتا ہے کی منکی کا home کدھا رہے تو tree spider کا web bee کا hive bear کا cave تو اس طرح سے ہم بچوں کو fill کرنے کے لیے بھی دیں گے اب دیکھیں یہ parts of plant parts of plant بھی بچوں کو پوچھے جاتے ہیں UK جی میں جیسے flower ہے fruit ہے leaf ہے stem root یہ پانچ ہی زیادہ پوچھے جاتے ہیں پانچ ہی رہیں گے تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ بچے کو photo بنانا بھی رہتا ہے اور اس میں دکھانا رہتا ہے یا پھر بچے کو photos دے دی جاتے ہیں اس میں دکھانا رہتا ہے اس طرح سے exam میں question پوچھے جاتے ہیں میں نے parts of plant پہ ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے اس میں ڈرائنگ کی ہے میں نے plant کی اور اس میں میں نے بتایا کہ کون سا چیز کیا کہلاتا ہے تو آپ میں description box میں ڈال دوں گی آپ اگر چاہیں تو check کر سکتے ہیں انہیں اسے اب next sources of water water ہمیں کہاں کہاں سے ملتا ہے sources of water تو رین ہو گیا ریور ہو گیا رین ویل پونڈ ریور ہنڈ پمپ یہ ہو گیا sources of water اب ہے animals and their babies animals اور اس کے babies کے نام بچے کو یاد کرانے ہیں ہمیں جسے cow کا carp dog کا puppy goat کا kid hand کا chick ship ship کا lamb lion کا cub cat کا kitten یہ ہو گیا animals اور یہ ہو گیا ان کے babies کے نام پھر ہم انہیں چاہے تو match کرنے کے لیے بھی دیں گے یا feel کرنے کے لیے بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے feel کرنا مطلب cow ہم نے یہاں لکھ دیا یہاں ہم نے dash دے دیا بچے کو یہاں لکھنا ہے cow اس طرح سے دے سکتے ہیں اب next ہے kind of house جیسے hat ہو گیا پکا house tent house boat igloo چاہے تو آپ انہیں draw کر کے بھی دے سکتے ہیں جیسے hat کا photo draw کر دیا پکا house کا photo draw کر دیا اور انہیں پھر match کرنے کے لیے بھی دے دیجئے اگر نہیں تو اگر کوئی پرانا جو book سے اس میں آپ cut کر کے photo chip کا کر کے بھی انہیں match کرنے کے لیے دے سکتے ہیں اب انہیں سکھانے کے لیے کچھ تو محنت کرنے ہی پڑے گی تو اس اس طرح سے ہم انہیں دے سکتے ہیں match کرنے کے لیے بھی دیکھیں friends اگر میں زیادہ سامل کرتی تو ویڈیو بہت لمبا ہو جاتا میں پھر سے وہی بات کہہ رہی ہوں تو دیکھیں اس میں ہاں our helpers name بھی آتا ہے our helpers name جیسے our helpers میں بھی میں نے ویڈیو بنایا ہوا ہے میں اسے اسے بھی description box میں ڈال دوں گے آپ دیکھ لیجئے گا پھر آتا ہے our festival بھی آتا ہے جیسے holy diwali christmas ڈید اونم پنگل یہ سب ہوتے ہیں یہ بھی آتے ہیں ڈین وی میں ڈی وی ایس میں پھر family members کے نام بھی آتے ہیں جیسے father mother grandfather grandmother uncle aunt ٹھیک ہے brother sister یہ سب پھر name of finger بھی آتے ہیں ڈیسے thumb tore finger middle finger ring finger اور little finger انہیں نام لکھنا رہتا ہے جیسے میں بتا دیتی ہوں یہ ہو گیا thumb یہ ہو گیا tour finger یہ ہو گیا middle finger یہ ہو گیا ring finger اور یہ ہو گیا little finger تو اس طرح سے ہم بچوں کو لکھنے کے لئے دیں گے name of finger fingers کے نام ٹھیک ہے تو فرنس یہ تھا UKG کا syllabus اور ورکسٹ تیار کر کے اس طرح سے ہم بچوں کو پڑھا سکتے ہیں آرام سے گھر میں اور اس طرح سے وہ exam میں بھی اچھا نمبر لا سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے syllabus میں کسی کسی topic میں انتر دیکھنے کو ملے تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا اپنے بچے کی school کے حساب سے ویڈیو میرا پسند آیا گا تو پھلیز اسے like ضرور کریے گا اور subscribe پڑھ لیجئے گا میرے چینل کو جو کی ریٹ کلر میں نیچے بٹن اس آپ کو پریس کرنا ہے اور پھر bell button بھی پریس کر دیجئے گا اور اس میں all notification آئے گا اس میں اس کو پریس کریے گا جسے میں جو بھی ویڈیو ڈالو وہ آپ لوگوں تک طرح پہنچے اوکے پھر thank you thanks for watching